جبو شان کی حکومت وقت کی طرف یسے ظلم مسلمان آنے جمہو کشمیران سنید کا سان چھو کہ مرکزی عبادت گاہ جامعہ مسجد سے بار بار بندیوان کرن شارخ خاص شیوان کر فیوزاد کرن اش حکومت کس احت بار بار یسیمو غیر اسلامی شیو اختیار کرمد چھو جامعہ مسجد کے حوال اچھے ساری مضمت کرن تو حکومت اس متنبیہ کرن کہ اگر نو یہ پالیسی تبدیل آئی کرن تلکسو مجبور تمام قیادت ٹریڈر سیول سوسائیتی تمام طبق ین حوال اسے یک منظم پروگرام عوام اس بروٹ حکومت ہندوستان ایمان روینی اختیار کر احت مسلس پیت سوچتی ہیں جی دوہر میار دنیاس پروشکانی واضح کرن دبل سٹینڈرز یا پہر چھو ہندوستان بنان کی ایسیزا چھ جمہوریتس مسجد یقین تاونووووووووی انسانی قدرم مسجد یقین تاونووووووی تو یہ مزن رو ہوں گی اکیم بھینکن افراد تا چھو یہ من چھو بنان کہ یہ مسجح illegal migrant کیا چھو illegal migrant یہ مسجح ثانی قومی سلام جی خیدر خیدر تو یہ بچو آپ سوسج کات کیا چھو گریو سیکیورٹی تھا چھوان کات کرلو بیچ بنان کہ ڈیموگرافک پروفائل یو سوسج چھو سوسج کیسی ہندوستان اس تبدیل کچو تام ساسو لوکاوس اج شہس من چھو ہندوستان کات کران تی پچ کے للوک انہیز بیچ کات کران چکمہ رفوجی انہیز تیم گئی ہمانیٹیرین رفوجیز تیم ان چھو بانان یہ مسا گئی رفوجی یہ مسا جو پناہ گزین یہ مندیر سے پناہ یہ مندیمہ ویس پناہ مگر رہنگیا کے مسلمان ایسا گئی اللیگل مائیگرنٹ افسوس صد افسوس ہم اوائیسی کی طرف سے عالمی برادری کی طرف سے ان کے اس موقف کی تائید اور حمایت کرتے ہیں اور ان کے لئے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کہی ہے عالمی برادری کے حوالے سے اقوائم متحدہ میں خاص کر حکومت پاکستان نے جو کشمیریوں کی سفارتی سیاسی اور اخلاقی مدد کی بات کہی ہے اور یہ کہا ہے کہ جمع کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف وردیاں بند ہونی چاہیئے ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور اب اس بات کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک بار پھر بھارت کو پیشکش کی ہے کہ بھارت مذاکرات کی میز پر آئے ڈائیلوگ کی میز پر آئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا سماجی بداست کے حوالے سے اٹھ کھڑا ہونا ہے سوشل ایولز جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بلکل ناسور کی طرح پھیل رہے ہیں ان کے لئے ہمیں عملاً کوئی کاروائی کرنی ہوگی انشاءاللہ ہم انقریب یہاں کی تمام دینی تنظیموں کا سماجی تنظیموں کا اور یہاں پہ سوشل ارگنیزیشنز ہیں ان کو بلا رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم مسجد کمیٹیز کو ریوائیو کریں گے ان پر یہ ذمہ داری ڈالیں گے کہ ان سماجی بداعات کے حوالے سے لوکل لیول پر ایک جو ہے وہ ریفارم کیمپین شروع کی جائے اور یہ اس بات کو بلکل اسرٹین کیا جائے اس بات کو بلکل لاغو کیا جائے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو کہ یہاں کے ہمارے بلکل میں کہوں گا کہ سوشل فابرک کو ختم کرنے کے مترادف ہے ہم اس پر اقدام اٹھائیں گے ہم حکومت کے اعلانات کے منتظر نہیں ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے ہم پر کچھ ذمہ داریاں خود ہیں اخلاقی ذمہ داریاں ہم پر ہیں اور ان ذمہ داریاں کا احساس کرتے ہوئے ہم پھر سے یہ کوشش کریں گے کہ جو ہمیں سوشل چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا ہم مقابلہ کریں اور اس لئے مسجد کمیٹیز کو ریوائیو کر کے محلہ لیول پر ایک سوشل ریفارم کیمپین انشاءاللہ اس کا رہتے میں ایک آغاز انشاءاللہ سوشل رہا شکریہ